آج کل کے زمانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا قبولیت دعا میں وہ ہے رزق حرام ہمارے رزق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے کہیں جھوٹ کہیں دھوکہ کہیں وراثت کا حق نہیں دیا وہاں کہیں اور کوئی معاملہ کہیں میوزک کی کمائی کہیں اور معاملہ تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہمارے رزق میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے رزق حرام ہو گیا جب رزق حرام ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے بندہ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے بھی مانگ رہا ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی حجاج ابنی عصف کا ایک واقعہ ہے اس کو چند علماء کی بدعا سے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے دعا کر دی میرے بارے میں بدعا کر دی تو میرا کام خراب ہو جائے گا اس نے پتہ کیا کیا اس نے ایک مرتبہ ان تمام علماء کو ایک دعوت میں بلائیا ان کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے ان کو کہا اب جاؤ کرتے رو میرے لئے بدعائیں اب تمہاری بدعا سے مجھے کچھ نہیں ہونے لگا آج تمہیں جو کھلائے اس میں حرام بھی شامل تھا اب جاؤ جو کرنا ہے کر لو تو جب ہم دن رات حرام کھائیں گے یا سود سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہم خود ہی اپنی دعاوں کو قبول نہیں کروانا چاہتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اولاد حرام کمائی کرتی ہے کتنی بیویاں جانتی ہیں کہ شہر حرام کا مال لاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس مال آنا چاہیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ اکثر یہ بات مشاہدے میں پائی گئی کہ رزق حرام مسلسل کھانے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا تو رزق حرام ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری دعاوں کی قبولیت میں دوسری رکاوٹ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم حد سے آگے نکل جاتے ہیں اب کچھ دن پرانی بات ہے ایک عورت کا بقاعدہ جو ہے وہ رابطہ انہوں نے کیا اور کہا کہ جی مسئلہ ایسے ہوا ہے کہ جی بچہ دانی نکل با دی ہے اور کئی سال ہو گئے ہیں لیکن میں تو اللہ سے مانگ رہی ہوں اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا وہ تو ابھی بھی دے سکتا ہے پھر میں نے ان کو سمجھائی بات تفصیل سے کہ جب یہ معاملہ پیش آ گیا اب آپ اللہ سے آفیت اور خیر والی زندگی مانگیں صحت والی زندگی مانگیں یہ اولاد کا اس طریقے سے بار بار مانگنا یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد مایوس کر دے گا کہ اللہ جب دے سکتا ہے تو دے کیوں نہیں رہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا وہ سب باتیں اس کی مرضی کی ہیں لیکن ایک سامنے واضح چیز نظر آ گئی اس کے بعد مانگنا کہ جی اس کے بغیر بھی تو وہ دے سکتا ہے تو عام لوگ جو ہیں نا جب اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دے رہا تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں اسی طریقے سے یہ دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے مثلا عورت یہ مانگے یا اللہ مجھے مرد بنا دے مرد یہ دعا کر یا اللہ مجھے عورت بنا دے یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے اسی طریقے سے یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ کاش ہم صحابہ کے دور میں پیدا ہو چکے ہوتے کیا معلوم اس سے پیدا ہوتے تو جو حالات آئے تھے صحابہ پر منافقین میں شامل ہوتے ہم سے تو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑی جاتی اس زمانے کی سختی ہم نے کہاں جھیلنی تھی اللہ نے جس کو جس زمانے میں بھیجا اس کے لئے وہ خیر کے ساتھ ہے اسی طرح بعض لوگ دنیاوی مالی تنگیوں سے پریشان ہو کہ یہ کہتے ہیں کاش کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہوتے یہ اللہ بہتر جانتا تھا ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہو سکتا ہے کسی مالدار گھرے میں پیدا ہوتے اور ایمان سے محروم ہو جاتے کیونکہ بہت سارے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں قرآن و حدیث اور ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اسی طرح دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے شرطیں نہیں لگانی چاہیے یا اللہ شام سے پہلے پہلے مجھے یہ دے دیں یہ مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے مجھے یہ دے دیں یہ شرطیں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے ہم میں سے بعض لوگ دعائیں کم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اسائنمنٹ زیرے ہوتے ہیں جیسے کوئی بوس آفس میں آگے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے ابھی ابراہیم تم یہ کر لو خلیل تم یہ کر لو عبداللہ تم یہ کر لو فنا تم یہ کر لو وہ ڈیوٹیاں لگا رہا ہوتا ہے ساروں کی تم نے یہ کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے سارے دن کے کام تخصیم کر رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذباللہ ڈیوٹیاں زیرے ہوتے ہیں اسائنمنٹ زیرے ہوتے ہیں ایسا کام نہیں حاجزی کے ساتھ مانگنا یا اللہ مہربانی فرما دیجئے میرا یہ معاصلہ حل کر دیجئے اسی طرح کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا کرنا یہ بھی بہت غلط ہے آج کل تو دل اتنے تباہ ہو چکے ہیں اور غفلت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بقائدہ اللہ معاف فرمائے فلم یا کوئی گانا ریلیز ہو رہا ہو تو قرآن سے اس کا افتتاہ ہوتا ہے وہاں نات ہوتی ہے وہاں دعائیں ہوتی ہیں یا اللہ اس کو کامیاب فرما یہ مذاق ہے قرآن و حدیث کے ساتھ شریعت کے ساتھ کئی نوجوان دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میں نے فنانی سے رابطہ کیا ہے میں اس کو پٹانا چاہتا ہوں اور وہ بس میرے ساتھ گناہ کر لے اس قسم کی یہ حرکتیں یہ بہت بری حرکتیں یا کئی لوگ رشتداریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملے خراب ہوتے ہیں تو اپنے رشتداروں کے لئے مانگ دے کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے ان کا نقصان ہو جائے یہ ساری دعائیں جو ہیں نا یہ انسان کے لئے تکلیف کا ذریعہ ہیں یہ گناہ کا بھی ذریعہ ہیں سلف ہو جانے کا خطرہ بھی موجود تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے